کرگل میں ڈریکٹر انفرمیشن کی صحافی برادری سے میٹنگ جنرلسٹ کو درپیش مشکلات اور مطالبات پر تبادل خیال مربوط پالیسی مرتب کرنے کا دلائے گیا یقین میڈیا نمائندوں نے کیا مسرد کا اظہار اسسٹنگ لیبر کمیشنر کرگل نے زوجیلہ ٹنل پر کام کرنے والے مزدوروں کی شکایات اور سہولیات کا لیہ جائزہ زوجیلہ ٹنل کا کیا دورہ جائز مطالبات پورے کرنے کی ہرایت تامراتی کام شد و مت سے جاری کرگل کی سجاد حسین کا اہم ریکارڈ پانچ گھنٹوں اور اٹھائیس منٹ میں کیا مہا دیو کو سر کہا بچپن سے ہی تھا کوہے پیمائی اور رننگ کا شوق لدہ کے نوجوانوں کو پلائر فارم میسر کرنے کی ضرورت خبر تفصیل سے اسسٹنگ لیبر کمیشنر کرگل لدہ یوٹی نے زوجیلہ ٹنل پر کام کرنے والے مزدوروں کی شکایات اور ان کو ملنے والی سہولیات کا جائزہ لینے کے لیے زوجیلہ ٹنل کا دورہ کیا دورے کی دوران متعلقہ حکام نے مزدوروں کی تمام جائز مطالبات مکمل کرنے کی ہدایت دی وادی کو زوجیلہ ٹنل کے ذریعے لداخ سے جوڑنے کا کام جاری ہے زوجیلہ ٹنل چودہ اشاریہ دو کلومیٹر لمبی سرنگ ہے جو سنمرگ اور دراست قصبے کے درمیان ہیں اس وقت دونوں طرف تامیراتی کام چوبیز گھنٹے جاری ہے سیکرو مزدور اس پروجیکٹ کے لیے کام کر رہے ہیں دراست کی جانب سے ایک ہزار نو سو تیس میٹر کام مکمل ہو چکا ہے جبکہ سرنمرگ کی جانب سے پندرہ سو میٹر کام مکمل ہوا ہے اس میں کچھ لیبر کی گریوینسز تھے جیسے انہیں ویجز ٹائم پہ نہیں مل رہے ہیں یا آناثرائز کچھ ڈیڈکشنز ہو رہے ہیں تو وہاں پہ جو سائٹ انڈیجنر ہیں ان سے ہم ملے تو اس نے اس کو ہم نے ڈائریکشنز ایشو کیے کہ ان کے ویجز جو ہے وہ ٹائم پہ ملنے چاہیے اور جو ڈیڈکشنز ہو رہے ہیں ان کا لیبرز کو پتا ہو یا وہ آناثرائز نہ ہو تو اس نے انشور کیا ہوا ہے ہمیں کی وہ ویجز کا بھی یہ ڈیڈکشنز کا دیکھیں گے اور لیبرز کے ساتھ بیٹھ کے اس کو ریزولٹ کریں گے فردر ہم نے اس کے بعد آکے ایک جی ایم جو ہے میگا کے ان کو ایک لیٹر بھی لکھا ہوا ہے اس ریگارڈ میں کی جو ہم نے وہاں پہ دیکھا پلس ان کو ریقویسٹ کیا ہے کہ وہ جو سٹاف ہے جو سائٹ پہ ہے ان کو ڈائریکشنز ایشو کرے کہ ان کے ویجز جو ہے وہ ٹائم پہ ملنے چاہیے کوئی آناثرائزن کا ڈیڈکشن نہ ہو پلس جو ایک لیبر لاؤس ہے اس کو ایمپلیمنٹ کرے جس میں ایک بیسک فیسلٹیز ہے چاہے ٹوائلٹ ہے ڈرنکنگ وارٹر ہے سیفٹی گیجٹس ہے یا میڈیکل ایسسٹنس ہے تو یہ سارے چیزیں انشور کرے اس کے لیے ہم نے ایک تو سائٹ جب ہم سائٹ پہ گئے تھے سائٹ انجینئر کو بھی ڈائریکشنز دیئے ہیں سائٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ بھی یہ ساری چیزیں وہاں پہ انشور کریں لڈاخ یو ٹی میں سب سے زیادہ میڈیا ایجنسیز کرگل میں موجود ہیں یہاں ایک درجن سے زیادہ میڈیا ایجنسیاں موجود ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا کیبل نیٹ ورک اور اخبارات بھی کافی تعداد میں موجود ہیں ان کے مشکلات اور مسائل کا حل نکالنے اور میڈیا کے سرکاری سکیموں کو لاغو کرنے کے لئے ڈریکٹر انفرمیشن کاچو امتیاز نے اسسٹن ڈریکٹر پدمہ آگموں کے ہمراہ کرگل کی تمام میڈیا ایجنسیز کی ایک میٹنگ منقض کی پرس کلب لداخ کرگل کی تمام کاکنوں کے علاوہ سوشل میڈیا اور اخبارات کے نمائندوں نے شرکت کی بحث و مباحثے اور ہر پہلو پر تبادلے خیال ہوا اس کے بعد جناب کاچو امتیاز اور پدمہ آگموں نے کرگل اور لہے کے صحافیوں کے مسائل اور سرکاری اسکیموں کا فائدہ پہنچانے کے لئے ایک پولیسی مرتب کرنے کا یقین دلایا غلام محمد نوری نے پاور پوائنٹ پریزنٹیشن سے باقی یو ٹی اور سٹیٹس میں ہونے والے اسکیموں کے بارے میں جانکاری دی ان پر بھی غور کرنے کا یقین دلائے گیا شرکہ نے ڈریکٹر کا شکریہ ادا کیا بڑا کام نہیں کیا ہے یہ ہم پہلے سے بھی سوچتے کے ساتھ ایک انٹریکشن رکھی جائے برین سٹارمنگ سیشن سا ہو جس میں آپ کے دل کی بات بھی ہمارے سامنے آئے ہمارے کیا ارادیں آگے کے لئے مستقبل کے لئے وہ بھی آپ کے سامنے پیش ہوں بس چھوٹی سے شروعات تھی یہ اس کا سلسلہ ہم جاری رکھیں گے یہاں ہی نہیں اللے میں بھی ڈریکٹر آف انفرمیشن میڈیا پرسنس کے ساتھ انٹریکشن کرنے جاری ہے اور یہ جو جنرل سویر پھر سکیم کے بارے میں جو ہم نے ڈسکاشنز کی اچ پوائنٹ سامنے آئے اور نوٹ کے وہ اس پہ بی چرچہ لے میں ہوگی دونوں ڈسٹریکٹس کے پورے یونین ٹیٹری کے جنرلیسٹ فریٹرنیٹی کے جتنے بھی ایشوز ہیں وہ ہم ان گائیڈ لائنس میں لانے کی کوشش کریں گے اور جتنا ہو سکے آپ کے باتیں آپ کی دل کے باتیں آپ کی جتنے گریونسز ہیں ہم ریزولف کرنے کا ہمارا ارادہ رکھتے ہیں جب سے پہلے تو میں جیڈی صاحب کو تھینکیو کہنا چاہوں گی کہ انہوں نے ان کے لیڈرشپ میں ایک ایسا پلیٹ فورم آج ہمیں ملا جس میں ساری میڈیا ایجنسز جو ہے ایک ہی پلیٹ فورم پہ آ کے ہم نے برینسٹرومنگ کیا ہم نے ایک سیشن رکھا جس میں آپ نے اپنا گریونسز بتایا اور آگے ہمیں اس ان کو حل کرنے کا ہم کوشش کریں گے اس کے علاوہ میں دیکھتی ہوں کہ کارگل میں جو میڈیا ایجنسز سے وہ بڑے ایکٹیو ہے جتنے بھی ہمارے ایونس ہوتے ہیں یا جو بھی جہاں پہ کچھ انسیڈنس ہوتے ہیں یا جو بھی مسئلے ہوتے ہیں وہاں پہ ترند پہنچ جاتے ہیں اور ان کو کور کرنے کی بخوبی سے آپ اس کام پہ کھڑے اترتے ہو اس کے لیے ہم میں ڈی آئی پی آر کے طرف سے تھینکیو کہنا چاہوں گی کارگل میں صحافت کو بڑاوا دینے کی ضرورت کو محسوس کرتے انہوں نے ایک بہت اہم میٹنگ منقض کیا جس میں پریس کالپ سمیت کارگل کے میڈیا ایفریٹرنٹی کے تمام لوگوں نے شرکت کی تو اس موقع پر لوگوں نے میڈیا ایفریٹرنٹی کے برادری نے بہترین انداز میں اپنے خدشات اپنے مشکلات اور مسائل ان کے سامنے رکھے جن میں جو انہیں جو درپیش مسائل ہے خاص کر میڈیا کوریش کے دوران جو مسائل ان کو سامنے سامنا کرنا پڑتا ہے ان پر بھی انہوں نے روشنی ڈڑی اور اس کے علاوہ جو ویلفیر سکیم ہے سرکار کی جانب سے چونکہ پورے ملک میں ہر جگہ ایک صحافی کے لیے ویلفیر سکیم ہوتا ہے تو اس سکیم کو بھی لداخ میں لاغو کرنے کا مطالبہ کیا جس کو کچو صاحب نے بلکل بہترین اور پوزیٹیو انداز میں لیا یہ میٹنگ خاص کر رورل جو جنرلیسٹس ہیں ان کی بوسٹنگ کے لیے بہت ضروری تھا کیونکہ آپ جانتے ہیں لداخ کا جو ٹوپوگریفی ہے جیوگریفی ہے دیش کے دوسرے شیطروں سے بہت ہی الگ ہیں اور یہاں پہ جو جنرلیسٹ کام کرتے ہیں وہ ایک ٹف ٹیرین جگہ میں کام کرتے ہیں اور ہارڈشپ ایک ہارڈشپ ساتھ میں لے کے کام کرتے ہیں تو یہاں پہ جوائنڈ ڈریکٹر امتیاز صاحب تھا اور ان کے ساتھ جو میڈم پت ماغمو ہیں ایسسٹین ڈریکٹر انفرمیشن کرگل انہوں نے جنرلیسٹس کی گریونسٹس کو سنا اور یہ ایک اہم آشواصن دیا کہ یوٹی بننے کے بعد جو میڈیا پولیسی ایک کا بننا ضروری تھا وہ بن چکے ہیں اور اب جو جنرلیسٹ ویلفیر سکیم جو بہت سارے سٹیٹس میں لاغو ہیں اور خاص کر جنرلیسٹ ویلفیر سکیم کے حوالے سے آنے والا وقت میں بہت سارے فیسلٹیز جو ہے یہاں پہ جو جنرلیسٹس ہیں جو کرائٹیریہ ہیں گورنمنٹ کے نومس کے اندر جو فال ہوتے ہیں تو اس طرح کے فیسلٹیز دینے کی بات کی ہے تو ہم امید کر رہے ہیں کہ آنے والے سمیے میں جنرلیسٹ ویلفیر سکیمز ہیں وہ لداخ میں کام کرے جنرلیسٹ کو ملے اور لداخ جیسے جگہ پہ کام کرے جو جنرلیسٹ ہیں وہ فلے فلے پچیس مہرم الحرام کو انجمن صاحب زمان سنکو نے یوم شہادت امام زلال عبدید علیہ السلام کے حوالے سے مجالس کا انتظام کیا حجت الاسلام والمسلمین آغا شیخ انور حسین نے بھی مجلس کے اعتمام کیا اس موقع پر سنکو میں ہر جگہ سے عزداروں نے جلوس برامت کی ان میں مجالس میں ہزاروں عزداروں نے شرکت کی کہتے ہیں انسان کے اندر جب جوش اور جذبہ ہو اور کچھ کرن گزرنے کی لگن ہو تو انسان کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا کرگل کے رہنے والے سجاد حسین نے ایک نیا ریکارڈ اپنے نام کیا ہے اس حوالے سے دیکھئے نور الاسلام کی یہ ریپورٹ کرگل کے نوجوان سجاد حسین نے شریع نگر کے سب سے اوچے پہاڑ مہادیو کو سر کر لیا ہے وہ بھی صرف پانچ گھنٹے اٹھائیس منٹ میں اس طرح سے انہوں نے ایک نیا ریکارڈ بنایا ہے اس پہاڑ کی دوری بیس کلومیٹر سے بھی زیادہ ہے سجاد حسین کو بچپن سے ہی پہاڑوں پر چڑھنے کا بڑا شوق تھا جلد ہی سجاد حسین نے اپنا راستہ خود بنانا شروع کر دیا اور کشمیر اور لگداخ کی نمائندگی کی اور پھر سجاد نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تو میرا دو ہزر اننیس سے میں نے جوینٹ کیا ایتھلیٹکس میں تو اس میں میں رننگ کرنا سائیکلنگ کرنا سویمنگ کرنا کلیمبنگ اور ٹرائکنگ کرنا یہ سب میں کرتا تھا اور ان سب میں میں نے لگداخ کو بھی ہر جگہ پر ریپریزنٹ کیا ہے چاہے وہ رننگ میں ہو یا سائیکلنگ میں ہو یا ایم ٹی بی ہو یا ٹرائکنگ ہو یا سکائی رننگ ہو یا سنو شو رننگ ہو تو میں نے سکائی رننگ میں بھی دو نیشنل کھیلے ہیں اور سنو شو رننگ میں میں نے تین نیشنل کھیلے ہیں تو سنو شو میں بھی میرا میڈل ہے اور ڈسٹرک لیول یا سٹیٹ لیول پہ بھی میں نے اچھا پرفارمنس کیا ہوا ہے جس میں میں نے لگداخ کو ریپریزنٹ کیا ہے اور اس کے بعد میرا ایک ٹارگٹ ہے کہ میں اور ایک گریڈ لیک ہے کشمیر میں اس کو بھی میں ایک ریکارڈ توڑوں اس میں بھی تو انشاءاللہ اس میں سیون لیک سے اس لیک میں مجھے ایک ریکارڈ بنانا ہے انشاءاللہ سجاد حسید نے ٹریسپون ایڈوانچر اینڈ سپورٹس ایسوسییشن نام کا ایک کلپ بھی شروع کیا ہے جس میں دوسرے بچوں کو بھی سکھایا جاتا ہے میرے ایک کلپ بھی چل رہے کارگل میں جو ٹریسپون ایڈوانچر سپورٹس کلپ کے نام سے ہے تو اس میں بہت سارے بچوں کو میں ٹرائکنگ کروانا یا رننگ کروانا یا سائیکلنگ کروانا ایسے ہم بہت سارے ایونٹس بھی رکھتے ہیں تو میری اس کلپ کی وجہ سے بچے بھی بہت آگے جا رہے ہیں تو باقی میرا جو سفر رہا تو والٹ سنو شو چیمپنشپ جس میں میں انشاءاللہ اگلے سال میں والٹ سنو شو چیمپنشپ کھیلوں گا جس میں میں پورے انڈیا کو رپریزن کروں گا اس کے لئے بھی میں اپنا ایک پریکٹس شروع کر رہا ہوں اور کرتے آیا بھی ہوں تو میں شکر گزار ہوں جو مجھے سپورٹ کرتے ہیں ہر اسٹیٹ کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو جوش سے بھرا ہو ایسے نوجوانوں سے ہی پہلے شہر پھر زلہ اور پھر ملک کا نام روشن ہوتا ہے بیرو ریپورٹ نیوز ایٹین لطاق جنوی خونبتانک کرگل میں سی آر پی ایف تیرہ بٹالین کے جانب سے منقضہ دو روزہ سکول سیفٹی پروگرام اختتام پذیر ہو گیا ہے سی آر پی ایف تیرہ بٹالین لدھیانہ نے اس کا انقاد کیا تھا دی دی ایم اے کرگل اور جنوی کے اشتراک سے یہ ٹرننگ پروگرام منقض ہوا اسسٹن کمانڈر ترنجید سنگھ مہمانے خصوصی تھے چار سو سے زیادہ سٹوڈنس نے حصہ لیا ڈی سی کرگل سی او اور الہ ڈی سی کرگل کا شکریہ آدھا کیا گیا اس پروگرام کے نقاد کے لیے سی آر پی ایف کا بھی شکریہ آدھا کیا گیا